السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہتی منفرید اور دلچسپ پرندے کے بارے میں بتائیں گے یہ پرندے بہتی خوبصورت دیکھنے میں نظر آتے ہیں اور اس پرندے کا نام انڈیئرز کیمر برڈ ہے یہ پرندے اپنے سر پر سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا نارنگی بل ہوتا ہے جو سفید جسم سے متضاد ہوتا ہے اور یہ لمبے لمبے پروں کے ساتھ لمبے نمہ دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پروں کی لمبائی چالی سے پنتالیس سنٹی میٹر ہوتی ہے جسم کے اوپری حصے گہرے سیاہ اور نیچے کے حصے سفید ہوتے ہیں ان کے پنک لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں ان کی کمر کے بال سفید اور بھوری رنگ کے ہوتے ہیں بالک پرندوں کے مقابلے میں سر ان کا ذرا سفید ہوتا ہے اور بل نارنجی بھوری رنگ کا ہوتا ہے ان کی ناک انچی اور لمبی ہوتی ہے بلیک ٹپ امریکہ کا بڑا سکیمر ہے اور افریقی اسکیمر چھوٹا ہوتا ہے جس کی دم میں زیادہ کالا رنگ ہوتا ہے اور سفید کالر نہیں ہوتا پرانے زمانے میں ہندوستانی اسکیمر کو ہندوستانی کینچی بل بھی کہا جاتا تھا دریاؤں اور جھیلوں دلدلوں اور سالی آبی علاقوں جیسے راستوں پر یہ پرندہ پایا جاتا ہے یہ میٹھے پانی پر خاص طور پر افضائش نسل کے موسم میں عام پایا جاتا ہے حالیہ دہائیوں میں اس کی حد تیزی سے بکھری ہوئی ہے یہ اب بھی گنگا بنگلہ دیش اور برما کے کنارے شمالی اور وسطی ہندوستان کے دریائے سندھ کے نظام اور پاکستان میں لاؤس کمبوڈیا اور ویتنا میں پایا جاتا ہے یہ نیپال میں ایک غیر معمولی نسل کے طور پر پایا جانے والے پرندہ ہے اور امان اور وسطی تھائی لینڈ میں ایران اور چین کے پرانے ساحلوں پر موجود ہوتا ہے اس وقت ہندوستانی سکیمر کے آخری گڑھ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہیں یہ سردیوں میں زیارہ پھیلتے ہیں اور مغربی اور مشقی ہندوستان کے سالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ پرندہ ساحلوں اور دریاؤں کے کناروں پر اکثر دیکھنے میں ملتا ہے اور اس پرندے کی خوراک چھوٹے چھوٹے مینڈک چھوٹی مچھلیاں اور پانی کے چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے اور یہ ان چیزوں کو اپنی غذاہ پناتا ہے اور ان کو شکار کر کے کھا لیتا ہے ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ اس چاندر میں مختلف قسم کے رنگ موجود ہیں اس کی چونچ کسی اور رنگ کی ہوتی ہے گردن وائٹ کلر کی ہوتی ہے پر کسی اور رنگ کی ہوتے ہیں اور اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پرندہ مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے اور یہ پرندہ اب عام طور پر ہندوستان یا بنگلہ دیش کے ساحلوں پر پائے جاتا ہے اس پرندے کے اڑنے کا انداز بھی دوسرے پرندوں سے بہت مختلف ہوتا ہے اور بہت دلچسپ طریقے سے یہ اڑتا ہے ناظرین اگر آپ نے اس پرندے کو کہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے اس پرندے کو کہاں دیکھا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس انڈین سکیمر بڑھ پرندے کے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ